اگر آپ کو بھی نوبیتہ نوبی کی طرح سٹیڈی کے دوران بہت زیادہ نیند آتی ہے جب بھی کتاب کھولتے ہیں آپ کو دھیر ساری نیند آتی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اسلام علیکم میں ہوں اے 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 اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے 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 میڈک میں اس وقت فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کی سٹوڈنٹ ہوں تو بچوں آج چلیں آپ سب اپنی گاڑیاں لے آئیں ہم اب اس مسئلے کا حل نکالنے لگے ہیں کہ کیسے آپ کی نیند کو ہم نے اڑانا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے کوویٹ کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی نیند نہیں آتی اور میں بہت اچھی سٹوڈنٹ ہوں لیکن کوویٹ کے بعد پتا ہے کیا ہوا کہ مجھے بھیڑ ساری نیند آنے لگی میں بیٹھتی تھی پڑھنے کے لیے تب نیند لیٹھتی تھی تو آبیس تھی تب تو نیند آنے ہی تھی لیکن بیٹھتے وقت بھی مجھے ہر ٹائم نیند آتی تھی تو اس کا حل نکالنا تھا کیونکہ یہ میری سٹوڈیز کو افیکٹ کر رہا تھا تو بچوں میں نے اس کا حل نکالا تو وہ حل میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ میں نے اس کو آبوائٹ کرنے کے لیے کیا 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 تو آپ لوگ بھی وہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی نیند اڑ جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اپنی جو ٹیبل ہے جس پر آپ پڑھتے ہیں اس کے اوپڑے ایک چھوٹی سی گھر میں اگر آپ کے ٹیبل ہو تو وہ رکھ لینی ہے اگر وہ ٹیبل نہیں ہے تو آپ دراز کی ایپ پر جا سکتے ہیں وہاں پہ بیٹ ٹیبل لکھیں اور بیٹ ٹیبل کے لکھنے کے بعد آپ کے پاس ٹیبل آ جائیں گی جو کہ لوگ بیٹ پر رکھ کے ناشتہ یا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں یہ والی ٹیبل ہیں تو آپ نے یہ ٹیبل ان میں سے کوئی بھی لے لینی ہے اور دو تھی دن بعد یہ ٹیبل آپ کے گھر میں آ جائے گی آپ نے یہ ٹیبل اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ لینی ہے اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو جیسے ڈائیس پر ٹیٹر پڑھاتا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے ڈائیس پر جیسے آپ لوگ کھڑے ہو کر آپ نے ایک جگہ پر رکھنی ہے بک جس سے آپ نے پڑھنا ہے دوسری جوہاں نورس بنانے والی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ لوگ رف کام کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں جو جو آپ وہاں پہ جیسے پریکٹس کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے آپ نے کھڑے ہو کر سب کچھ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے دوسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چل چل کے انچی انچی بول کے پڑھنا ہے آپ سب سے تیسرے نمبر جو آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کمرے میں میں نے وایٹ بورڈ رکھا ہے آپ بھی اپنے کمرے میں وایٹ بورڈ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا سکتے ہیں صرف آپ کے لئے کریں todo everything for yourself تو آپ لوگ بھی اس طرح اپنے آپ کو پڑھا سکتے ہیں اور بے شکت فرشتوں کو سنا دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں فرشتوں سے سب کچھ باتیں کر لیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے اسی طرح ہی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی ٹھیک ہے یہ بات آپ نے اب میں آپ کو یہ تین باتیں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ ایک گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پانچ گھنٹے بڑھنے والے ہیں تو آپ نے پانچ کے پانچ گھنٹے ہی کھڑے رہنا ہے اس لئے میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے محول ڈیفرنٹ رہے ہیں اب بچوں میں آپ لوگوں کو ایک بار بتاتی چلوں کہ ہمارے ہو کیوں رہے ہمیں نیند آ کیوں رہیا نوبیتا کی طرح ڈھیر ساری نیند جو ہمیں سٹڈی سوین ہی ہماری کمیٹ ہونے لیتی تو بچوں اس کی ریزن یہی ہے کہ جب کوویڈ آیا تھا تو ہمارا کیا ہماری لائف تھی ہم گھر میں رہتے تھے کمرے میں رہتے تھے اور پب جی اور فری فائٹ جیسی گیمز کہتے تھے جو بڑے ہوتے تھے وہ یہاں پہ ٹک 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 نے کوویڈ کے دوران بہت زیادہ سکسس پائی کیونکہ کوویڈ کے دوران ہر بندہ ٹک ٹک کھول کے بیٹھا ہوتا تھا تو بچوں یہ ہمارا لائف سٹائل تھا ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے ہم گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے تو اس وجہ سے آپ لیزی ہو گئے اور آپ کو دھیر ساری نیند آنے لگ گئی اب اس کو اگر آپ پرمنٹلی ختم کرنا چاہتے ہیں تو بچوں آپ لوگوں نے اپنی لائف سٹائل چینج کرنا ہے ورنہ آپ لوگوں کو نیند آتی رہے گی میں نے آپ کو ٹیمپریری حال بتا دیا اب آپ ہر ٹائم کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ لوگوں نے ہم نے ایسی لائف برانی ہے کہ ہم بیٹھ کر بھی پڑھ سکیں تو بچوں آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لائف سٹائل میں چینج لانا ہے یعنی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے نیچر سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے آپ نے ایک ہیلڈی ڈائیٹ لینی ہے بلکل ہیلڈی ڈائیٹ ہو جو جس میں جنگ فوڈ نہ ہو اتنا بلکل بھی نہ ہو جنگ فوڈ تو آپ لوگوں نے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے دھیر سارا اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک قولٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے یہ تمام چیزیں اپنے لائف سٹائل میں چینج لائیں اور بک ریڈنگ بھی سٹارٹ کر دیں کچھ نہیں ہو جاتا یعنی ایک اچھی اچھی چیزیں کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکیں گے آپ کو نیند نہیں آئی گی ایون کہ آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکیں گے تو اچھو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس تینوں چیزوں پر عمل کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو اور آپ کی کیا نیند آپ کی ختم ہوئی اس کام کو کرنے سے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ